یہ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آج بڑے بڑے آستانوں سے آلہ حضرت کو کہا جاتا ہے مولوی احمد رضا مرہوم تو میں نے کہا میرے آلہ حضرت کسی لقم کے محتاج نہیں ہے کہ آپ آلہ حضرت کو جس طرح یہاں بڑے سے بڑا بندہ دنیا سے جس نے دین کا کام کیا وہ چلا جائے تو خالی مرہوم کہیں تو بات نہیں بنتی ساتھ اس کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے مرہوم تھے میرے تاڑے بھر کے واسطے آن دا ہے لہذا یہ کلا مرہوم ہو گیا لیکن آج آلہ حضرت کو خالی کہا جا رہا ہے مولوی احمد رضا خان میں نے کہا خالی مولوی احمد رضا خان مرہوم نہ کہو میرے آلہ حضرت کو ایک وقت تھا جب لوگ حضراتِ صحابہ پر ہنگلیاں اٹھا رہے تھے اہلِ بیعت پر حملے ہو رہے تھے آپ کے جو عقائدِ اہلِ سنت پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا بلکہ رسول اللہ کی ذاتِ پاک پر حملے ہو رہے تھے کوئی عیب نکال رہا تھا کوئی نقص نکال رہا تھا کوئی تنقیز کا مرتقب ہو رہا تھا تو اس کیفیت میں سب پریشان تھے اب کون جواب دے گا اس کو کون جواب دے اس کو کون جواب دے اس کو کون جواب دے تو رحمتِ الٰہی جوش نے آئی اور نقی علی خان کے گھر میں احمد رضا پیدا ہوئے فرمایا آپ پریشان نہیں ہونا جو بھی مسئلہ احمد رضا کے سامنے رکھو گے انجدی تحقیق پیش کرے گا لا قیامت کا خدا کوئی جواب نہیں دے تاجدارِ گولڑا کو سمجھو جب سیدی آلہ حضرت فاضلِ بھی مرہوم اور مقفور نے بقول تمہارے مگر میں تو یوں کہتا ہوں آلہ حضرت امامِ احلِ سنت مجددِ دین و ملت پروانہِ شمِ رشالت سیدی سنادی آقائی مولائی مجددِ میتِ شابقہ و حاضرہ و آتیہ ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے لیکن اس روحِ زمین پر صرف امام احمد رضا وہ مفقر گزرے ہیں جو پچھنی صدی کے بھی مجدد ہیں اس صدی کے بھی مجدد ہیں آنے والی صدی کے بھی مجدد ہیں یہ آج آپ کے مسجدوں میں درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں اور آج آپ کی مساجد کے اندر کھل ڈل کر جو باتیں کر رہے ہو یہ امام احمد رضا نے اپنے خون اور پسینے کے ساتھ محنت کی اور عقائدِ آلِ سنت کو ساری کائنات کے سامنے باور کروایا نتیجہ یہ نکلا اجم بالے تو اجم بالے عرب والے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے متابحر اور بڑے مفقر جو علماء تھے انہوں نے بھی تصدیقی دستخط کاغذ پر کر کے اجم کے عوالے کیے وہ کہنے لگے ہر علم والے سے بڑا علم والا ہوتا ہے ایک علم والا لیکن اس وقت ہماری نظروں میں مکہ مکرمہ شام ترابلس ایراع جمن اور شام کے اندر اگر پوری دنیا کے لحاظ سے کسی نے سب سے بڑا عالم دیکھنا ہو تو وہ بریلی کے تین مرلے کے گھر میں بیٹھنے والے احمد رزا خود اخلے آپ نے اعلیٰ حضرت کو مذاق سمجھا ہوا ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی ذرا اعلیٰ ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت لوگ کہتے ہیں سنیوں کے عقیدے بریلی سے چلیں میں نے کہا نہیں بریلی میں صرف فنچنگ ہوئی ہے میکنگ مدینہ منورمہ ہی ہوئی ہے بریلی سے چلے نہیں ہے بریلی میں نے پالش کیا گیا چھپی ہوئی باتیں تھیں کتابوں کے اندر جنہیں دنیا اہل سنت کے سامنے رکھا گیا اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں کو میں نے اگالاں کر دو کون کہنے میں نے اگال کر دو لوگی تھے مار دیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے گالیاں نکال دو وہ کہتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب تک مجھے نکالتے رہو گئے کم از کم حضور کی ذات کو تو برا ولہ نہیں کھو گیا مجھے نکال دو نتیجہ یہ نکلا خطوط آتے تھے اعلیٰ حضرت نے کبھی دیکھ گئی وہ ایک دن آپ کی خلیفہ پاک کہنے لگے حضور یہ خط آئیں وہ نکالے ایک گڑے کے اندر سے تھیلیوں کے اندر سے تو ہر خط پہ ایک گالی لکھی ہوئی اعلیٰ حضرت خوش ہوئے اور کہتے ہیں کسی کو دنیا کی وجہ سے تانہ ملتا ہے کسی کو کس وجہ سے محنہ ملتا ہے یہ احمد رضا ہے جسے حضور کے نام پر گالیاں دی جا رہی ہیں اور کرم ہے جسے آنے اعلیٰ حضرت نے یہ ہے اعلیٰ حضرت جناب یہ تو میں نے الکا سیک تعریف